جمعیہ کے نماز کے بعد میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کارکونوں کو کہہ رہا ہوں بلکہ اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے سب نے نکلنا ہے اور ہم نے ایک پرامن طریقے سے بتانا ہے اتجاج ریجسٹر کروانا ہے دنیا میں کہ جو سویڈن کے اندر جس طرح قرآن کو جلایا گیا قرآن شریف کو اور ازادی رائے کے نام پہ اور تو پاکستان وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا ہماری طرف سے ایک بھرپور قسم کی ایک اتجاج دنیا میں ریجسٹر ہونا چاہیے اور میں پھر سے کہتا ہوں پورا من کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہمارا ملک ہے ہم نے کوئی نقصہ نہیں پوچانا ہم نے صرف ایک پیغام دینا ہے گلگت بلکستان میں آپ کو جتنے بھی میں نے چیف پنسٹر دیکھے ہیں جو خالد خرشید گلگت بلکستان کا چیف پنسٹر میں نے ایک اس طرح کا آدمی اہلیت بھی رکھنے والا اماندار آج کل کے احلات میں ایک اماندار آدمی ڈھونڈنا نظریاتی آدمی جس کو جو ایک نظریات پاکستان جو کہ ہم ایک ازاد ملک چاہتے تھے حقیقی ازادی نظریاتی آدمی اس کو گرا دیا گیا اور اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح پہلے پچھلے اپرم نے ہماری گرممنٹ گرائی گئی انہی لوگوں نے پھر اس کے بعد پنجاب کی گرممنٹ گرائی لیکن قوم نے پنجاب کی گرممنٹ کو وہ الیکشن کے اندر سولہ جولائی کو پھر جتا دیا ہم پھر واپس آ گئے پھر کوشش کی گرانے کی جبکہ ہم ہم نے ایک سو چھاسی ووٹ لے کے ایک ووٹ سے اپنی گرممنٹ بچائی پنجاب کی اور اس کے بعد ہم الیکشنز میں نے اناؤنس کیے آئین کے مطابق وہ اور بات ہے کہ یہاں آئین کے اوپر تو اب کوئی قانون تو ہے ہی نہیں جنگل کا قانون ہے آج پاکستان میں طاقتور نے فیصلہ کیا الیکشن نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود الیکشن نہیں ہوا وار آف انڈپینڈنس دیکھے جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے آپ کو ازاد کیا تھا وہ میرے خیال میں اٹھاون لوگ تھے جنہوں نے فریڈم ڈیکلریشن سائن کیا تھا ان کی زندگیاں دیکھیں ایک ایک نے کیسی کیا ازادی کے لیے کیا کیا برداشت کیا ان میں سے کتنوں قتل کیا گیا تشدد کیا گیا ایک ایک کا دیکھیں ان کے کاروبار تباہ ہو گئے انہوں نے کتنی قربانیاں دی اپنی ازادی کے لیے اور وہ ہی امریکہ پھر دنیا کی سوپر باو بنا کیونکہ ازاد تھا غلاموں کی کوئی کوئی مستقبل نہیں ہوتا تو میری قوم میری غور سے بات سن لیں جو یہ کر رہے ہیں اس وقت جن لوگوں کو نہ کوئی تاریخ کا پتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو تو ہمارے دین کے اصولوں کو ہی نہیں پتا جو وہ لوگوں سے ظلم کر رہے ہیں کبھی ظالم انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ جو ظلم ہے ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم بداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ ہمیں ازاد کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ آیا تھا نہیں ہے کوئی خدا اصوائے اللہ کے ہم انسان کو غیرت دینے کے لیے آیا تھا اور یہاں بدترین انسان کو انسان کی غلامی کروائی جا رہی ہے کوئی قانون نہیں ہے ڈنڈے مار رہے ہیں جلوں میں بھرا ہوئے ہیں تشدد کر رہے ہیں گھر توڑے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر گھستے ہیں نہ عورتوں کی پرواہ کرتے ہیں بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں آمیر مول کے پانچ بچے چار چھوٹے بچے اٹھا کے لے گئے ایک ہمارا کارکن تھا وہ نہیں تھا تو اس کے بچے اٹھا کے لے گئے کسی کی بہنیں اٹھا کے لے گئے ہیں ہمارا ایک کارکن کا بہن اور اس کے بھائی اٹھا کے لے گئے ہیں کیونکہ وہ ٹکٹ ہولڈر نہیں تھا گھر پہ گھر توڑ دیتے ہیں گھر لوٹتے ہیں پولیس گھر لوٹ رہی ہے اور تو لوگوں کو چھوڑو ایکس پرائی منسٹر پارٹی کے ہیڈ کے یہاں چالیس لوگوں نے دروازہ توڑ کے آئے اور سارا گھر جو جو چیزیں ملی لوٹی اور لوگوں کو مارا پکڑ کے لے گئے وہ بچارے خنسامے کو لے گئے وہ مالی تھا اس کو اٹھا کے لے گئے ان کو کس جس طرح جیل میں رکھا میری بہن کے میں بتایا وہ کہ خنسامے کو اٹھا کے لے گئے وہ کہتا جی آدھا وقت ہم آدھے ہم کھڑے ہوتے تھے کیونکہ سارے ایک وقت پر لیٹ نہیں سکتے تھے وہ ایسے اوپر سے گرمی لیدہ اس کو بیماری ہوگی وہاں اس کی پہلے تو ریزیسٹنس ختم ہوگی کھانا بھی نہ دے اسی طرح وہ ابھی تک وینٹی لیٹر کے اوپر پڑا ہوا ہے ایک غریب آدھی جس کے اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے عورتوں کو پکڑا ہوا ہے جو عورتوں سے کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین دیکھیں ان کی عمر دیکھیں کوئی نہیں دیکھ رہے نہ عمر دیکھ رہے نہ کچھ دیکھ رہے اور ان کا جرم کیا ہے صرف جرم ایک ہے کہ عمران خان کو ختم کرنا ہے اپروور بنائی جی کوئی عمران خان کے خلاف دے جس کو پکڑتے ہیں عمران خان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ دے شباز گل کو جب پکڑا کوئی عمران خان نے تمہار سے سٹیٹمنٹ دلوائی ہے یہ جو بھی میرا کل لیم میں میں گیا وہ جو توشہ خانہ کیس کی وہ جی وہ فرانے آدمی نے دبئی میں جا کے کہا کہ جی مجھے گھڑی بیچی ہے ایک فراڈ آدمی اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے میں نے وہ جیو کے اوپر کیس کیا ہوا جنہوں نے کیا ہے میں انشاءاللہ وہ کیس عدالت کے اندر جیتوں گا وہ ایک بھاگا ہوا نوروے سے اس سے انہوں نے بیاندل والی دی عمران خان نے وہ کوئی گھڑی بیچی ہے کسی کو میں کیوں کھڑا ہوں کہ الہ آدمی آپ قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کیوں کھڑا ہوں کیونکہ میرا اللہ پہ ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے میں مانتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مجھے زلیل نہیں کر سکتا میرے اعمال مجھے زلیل کریں گے اور اللہ کی اجازت سے نہ ہی مجھے کوئی عزت دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ اور میری رسٹ کوئی نہیں لے سکتا جو اس نے لکھی ہوئی ہے اتنی ہونی ہے میرا ہے کہ میں حلال سے کماؤں یا حرام سے کرواؤں اور کس طرح مجھے مارنے کی کوشش کی گئی جب دیکھا پارٹی اوپر جا رہی ہے کہ ہمارے الیکشن پہ الیکشن تیس الیکشن جیت گئے سنتیس پہ سے کہ ساری پولیس بھی ہے گورنمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشن بھی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ کھڑی ہے اس کے باوجود جیت رہے ہیں تب مارنے کی کوشش کی یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں یہ سیول کپڑوں میں آرمی آرمی کے لوگ یہ اتر کے سیول کپڑوں میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گرجہ چوک میں سیول کپڑوں میں کٹھے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو نو میہ کو ہوا ہے یہ نو میہ کو انہوں نے تب کرنا تھا نو میہ کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا اندر لوگ اس آئے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھگ گئے اور یہ جو یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندے رہ گئے تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے صرف ازاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہم ان کے خلاف کیس کریں آئی جیز کے خلاف کیس کریں جو جو اس علاقے کا جو بھی ڈی ایس پی جو تھانے دار اس کے خلاف کیس کریں کوئی کیس کر دیں اگر یہ ایف آئی آئی ریجزٹ کرتے ہیں بھائی اسے کے اندر کیس کر دیں وقت آئے گا یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہمیں یہ برداشت نہیں کرنا چاہیے ہم یہ قوم ظلم کے سامنے اب سر نہ جھکا ہے اپنا اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجات بزدلی کی سزائی موت ہے اور پھر لا الہ الا اللہ کا ایک اور ایک ایک شعر ہے بتوں سے تجھے امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے یہ بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور کفر کیا ہے شرک کیا ہے کہ یہ ظلم کے اور یہ خوف کے بت کے سامنے آپ جھکتے جائیں اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھیں یہی رہیں گے یہاں لڑے کھڑے ہوں گے پر امن طریقے سے ملک پہ توڑ پھوڑ نہیں کریں گے لیکن ہم یہ واضح کر دیں گے کہ ہم ہمارے محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم لا الہ الا اللہ میں ماننے والے لوگ ہیں اللہ جب کسی کو امان دیتا ہے ان کے خوف دور کر دیتا ہے ہم خوف کی زنجیر توڑ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ظلم کسی صورت اب قبول نہیں کریں گے پاکستان زندہ باب موسیقی موسیقی موسیقی